سابق آرمین چیف جنرل مرزا اسلم بیگ اپنی سوانے عمری میں بتاتے ہیں کہ سترہ اگر سن انیس سو اٹھاسی کے روز جب بہاولپور سے ٹیک آف کے بعد انہیں فضائی راستے میں جنرل زیاء الحق کا تیارہ آگ کی لپیٹ پر زمین پر گرہ ہوا نظر آیا تو انہوں نے پائلٹ کو کہا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے لہٰذا اپنے جہاز کا رخ راولپنڈی کی طرف کر لو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے حال ہی میں شائع ہونے والی اپنی سوانے حیات اقتدار کی مجبوریہ میں جنرل اسلم بیگ نے حادثے کے روز اور اس کے پہلے کی تفصیلات بیان کی ہے زیاء الحق کی موت کے بعد جنرل اسلم بیگ فوج کے سبرہ بنے تھے جنرل اسلم بیگ اس حادثے کے وقت وائز چیف آف سٹاف تھے سترہ گرس 1988 کو بہاولپور کے قریب پیش آنے والے اس مبینہ فضائی حادثے میں صدر جنرل زیاء الحق چیئرمنٹ جوائن چیف آف سٹاف کمیٹری جنرل اکتر عبد الرحمان اور امریکی سفیر آرنل لویس رافل سمیت تیس کے قریب افراد جاوہ حق ہو گئے تھے اسلم بیگ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ سامنے دھوہ نظر آ رہا تھا اگلے ہی لمحے ہمارا تیارہ اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا وہاں ایک ہیلیکاپٹر بھی اوڑا ہا تھا ہیلیکاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ پاکستان ون یعنی سی ون تھرٹی کریش ہو گیا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا اس قسم کے حالات میں مجھے اہم فیصلہ کرنا تھا اگر میں جائے حادثہ پر پہنچ بھی جاتا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لئے میں نے پائلٹ سے کہا کہ سیدھر اول پنڈی چلو اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ سن 1988 میں الخالد ٹینک کا پروٹوٹائپ چین اور پاکستان کی مشترکہ کوششوں سے مکمل ہو رہا تھا جس کے ساتھ ٹرائل کے لیے امریکہ کا ایم ون ابراہم ٹینک پاکستان لانے کی تیاریاں تھی سینئر افسران اور خود جنرل زیا کو یقین نہیں تھا کہ ہم کوئی ایسا ٹینک بنا سکیں گے جو دور حاضر کے جنگی تقاضوں کے مطابق ہو لیکن ہماری کوشش کامیاب ہو گئی الخالد ٹینک کے تین امونے تیار ہوئے اور حتمی ٹیس کے لیے الخالد اور ایم ون ٹینک ملتان پہنچ گئے الخالد اور ایم ون ٹینک کی آزمائش بہاولپور کے قریب واقعے ٹامے والی فائلنگ رینج میں رکھی گئے اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ بہاولپور جانے کے لیے جی ایچ کیو نے اہم شخصیات اور مطالقہ افسران کی دو فہرشتیں تیار کی ایک جنرل زیا کا گروپ تھا اور دوسرا چیرمن جوائنٹ چیف آف ساف کمیٹی جنرل اکتر عبد الرحمن کا دوسرے گروپ نے تین دن بعد ٹرائل دیکھنا تھا جبکہ پہلے ٹرائل سترہ اگرس کو تھا اس سے ایک دن پہلے جنرل اکتر عبد الرحمن مجھے گوف کورس میں ملے اور شکایق کی کہ انہیں پہلے گروپ میں کیوں نہیں رکھا گیا میں نے کہا کہ اصول کے تحت سب سینئر افسران ایک تیارے میں سفر نہیں کرتے جس پر وہ خاموش ہو گئے بیگ مزید لکھتے ہیں کہ سترہ اگرس کو جنرل زیا الحق تقریبا صبح گیارہ بجے کافلے کے ساتھ خصوصی جہاز سیون تھرٹی سے بہاولپور پہنچے ان کے بہاولپور پہنچنے سے پہلے اسلم بیگ ان کے استقبال کے لیے وہاں پہنچ چکے تھے جب جنرل زیا آئے تو ان کے ساتھ جنرل عبد الرحمن امریکی سفیر ان کے ملیٹری سیکرٹی اور دیگر متعلقہ افسران بھی تھے ائرپورٹ کے لاؤنج میں فریش اپ ہوئے دو ہیلیکاپٹروں میں مہمانانیں خصوصی ٹامیواری رینج کی طرف روانہ ہوئے ٹرائل ٹیم کے سربراہ میجر جنرل محمود دورانی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے ٹرائل شروع ہوا جو تقریبا ایک گھنٹے تک جارے رہا الخالد ٹینک تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوا امریکی ابراہم ایم ون ٹینک صرف چند ایک آزمائشوں پر پورا اترا اس کے نتیجے پر سب کو حیرت ہوئی لیکن اپنی آنکھوں سے دونوں ٹینکوں کی کارکردگی دیکھنے کے بعد شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی اسلام بیک کے مطابق آزمائش مشک دیکھنے کے بعد وہ تقریبا ڈیڑھ بجے بہاولپور کے لیے روانہ ہوئے اور ہیڈکوارٹر میں تمام شروعہ کے لیے کھانے کا انتظام تھا زہر کے نماز پڑھی اس کے بعد وہاں موجود بہاولپور کی کچھ شخصیات کے ساتھ جنرل زیا الحق نے ملاقات کی اور پھر تقریبا ساڑھے چار بجے وہ بہاولپور ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے میں جنرل زیا کے ساتھ تھا اور انہیں جہاز تک چھوڑنے آیا سب لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے جہاز میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ رہے ہیں آئیے مگر آپ کا تو اپنا جہاز ہے جی ہاں میں اپنے جہاز سے ہی آوں گا اللہ حافظ زیا الحق کا جہاز ٹیک اوف ہوا اور اس کے بعد میں بھی روانہ ہوں گا اسلم بیک لکھتے ہیں کہ ابھی کوئی دس منٹ ہوئے تھے کہ ان کے پائلٹ کرنل منحاج نے پریشانی کے عالم میں بتایا کہ سر اسلامباد کنٹرول کا پاکستان ون سے رابطہ نہیں ہو رہا میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے سب اللہ سے دعائیں مانگنے لگے پائلٹ نے بتایا کہ سامنے دھوہ نظر آ رہا ہے اور دوسرے لمحے ہمارا جہاز اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا ایک ہیلیکاپٹر بھی اتر رہا تھا جو ملتان جا رہا تھا ہمارا جہاز اوپر چکر لگاتا رہا ہیلیکاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ سی ون تھرٹی کریش ہو گیا ہے آگ لگی ہوئی ہے کچھ نظر نہیں آ رہا اسلم بیک بتاتے ہیں کہ جی ایج کیوں رابطہ کیا گیا تو وہاں حالات پر سکون تھے حکم دیا کہ فارمیشنز کو ریڈ الٹ کر دو اور اگلے حکم کا انتظار کرو میرے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے آفیسلز میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں گہری سوچ میں ڈوا ہوا تھا مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا ہے یا اسے دینا ہے جس کی زمانت ہے میرے ذہن میں والد کی نصیحتیں چل رہی تھیں کہ حقدار کو اس کا حق دیں کیونکہ سن انیس سو پچاسی کے بعد انیس سو اٹھاسی میں بھی میں نے جنرل زیاہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ الیکشن کرائیں اور اقتدار عوام کو سومتے سنانچہ انہوں نے آئین کے مطابق چیرمن سینر غلام عساق خان کو صدر کا احدہ سومتی ہے جس کے بعد سن انیس سو اٹھاسی میں گیارہ سال کے وقفے کے بعد پہلی بار جماعتی انتخابات کا انقاد ہوا اور بینجر بھٹو وزیراعظم منتخب ہو گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا